نمسکار میں ہوں رانا عشونت اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر بحار کے مکھے منتری نتیش حمار کو لے کر کے بار بار یہ سوال یا سندھی رہتا ہے کہ وہ جہاں ہیں وہاں کب تک ہے اور وہاں سے کب وہ ہٹ کر کے کہیں اور چلے جائیں گے یعنی کہ پالا کب بدل لیں گے اس بات کو لے کر کے کوئی بھی آدمی تیشدہ طور پر کہہ نہیں سکتا ہے اور ابھی جب تیشدہ نتیش حمار سوچنا آئکتوں کو تہہ کرنے کے لیے ساتھ بیٹھے تھے تو یہ خبر بڑی گرم ہو گئی کہ آٹھ دس مہینے بعد دونوں ساتھ بیٹھے ہیں حالانکہ وہ ایک سرکاری آپ چارکتا ہے دونوں کو ساتھ بیٹھنا ہے نیتا پرتپکش اور مکھ منتری دونوں بیٹھیں گے سوچنا آئکتوں کی نیوکتی کے سمیں لیکن تب بھی ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب گاڑی ادھر جانے کی تیاری کر رہی ہے تو نتیش حمار کو لے کر کے اتنا کمزور لوگوں کی رائے ہے کہ ایک سمانسی بیٹھا کے بعد بھی یہ چرچہ تیز ہو جاتی انہوں نے آج بڑی صاف گوئی سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں آ گئے اور اب ادھر جانے کا یعنی کی آرجری کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھ سے غلطی ہوئی میں دو بار چلا گیا دوہجار پندہ دوہجار بائیس ان دونوں دفعہ کا ذکر کر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر مجھے نہیں جانا ہے ادھر ہی رہنا ہے اور موقع کیا ہے کہ بی جے پی کی جو راشتری ادھاکشن جے پی نڈہ وہ بھی ہار گئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ملاقات ہوئی دو دنوں کا دورہ ہے جے پی نڈہ کا اور جے پی نڈہ اپنا کارکرم جو پارٹی کا ہے وہ تو ہے لیکن ان کے جانے سے نتیش کمار کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ لمبے سمجھ سے رہے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ ہی رہیں گے ادھر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے اب ہی جو اچانک جو چرچہ چل رہی تھی نتیش کمار کے پھر سے پالا بدلنے کو لے کر کے اس پر انہوں نے فلحال ویرام لگا دیا ہے اور ویرام اس لیے بھی ہے اور فلحال اس لیے بھی ہے کہ نتیش کمار ادھر نہیں جائیں گے قسم کھاتے ہیں میں کوئی آدمی سمجھ کے ساتھ اپنے نرنے کو جوڑ کر کے اپنا ترک گھڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک رکھتا ہے یہ جو ساف گوئی ہے انتیش کمار کی ساف گوئی آپ کو لے کہ آدمی بہت من سے بولتا ہے بے لاغ بولتا ہے بے روک ٹوک بولتا ہے صحیح بولتا ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں ساف گوئی کا مطلب یہ ہے کہ پالا بھی بدل جائے بدلنے کا جو کارن وہ دیں وہ بھی صحیح لگے نتیش کمار جہاں آکے کھڑا ہو جائیں اور جو سمکرن وہ بنائیں وہ بھی آپ کو درست لگے ان کے اوپر کوئی سوال کھڑا نہ ہو اتنی اہد صفائی وہ بڑھتے ہیں یا یہ ہنر ان کو آتا ہے تو فیلحال انہوں نے یہ بات سرے سے خارج کی ہے کہ آرجینڈی کے طرف ہم کو جانا ہے ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں اور کارن یہ بھی ہے کہ آپ جیسے آرجینڈی کے ساتھ جاتے ہیں سرکار تو چلنے لے گی لیکن ایک امید پھر سے آرجینڈی کے لوگوں کیا جاتی ہے کہ تیسری آدو مکمنتری کب اور تیسری آدو کو نتیش کمار کمان کب سوپیں گے تیسری آدو کو سوپ کر کے یہ کیوں نہیں سنیاس لے لیتے ہیں اور تیسری آدو کی اگوائی میں کیوں نہیں بیار کو آگے برانے دیتے ہیں یہ سارے سوال آنے لگتے ہیں اور ان سب سوالوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ گھٹر میں باندھ کر کے ادھار ہی رکھیں ادھر ٹھیک ہے بی جی پی نے کہہ دیا ہے کہ دوہزار پچیس کا چناؤں ان کی اگوائی میں نتیش کمار کے اگوائی میں لڑا جائے گا اور یہاں بات ان کے لیے بہت سکون دینے والی ہوگی کہ ایک پارٹی جو سرکار میں سمرتن دے رہی ہے اور ان کی مرضی سب جگہ چلی رہی ہے اور ان کی اگوائی میں چناؤں ہوگا تو اب جو چناؤں سال بھر آگے ہیں اس سال بھر کے ترمیان میرے لیے کوئی جوکیم کوئی خطرہ ہے نہیں اور چونکہ اوپر نیندر مودی کے سرکار کو ہم نے سمرتن دے رکھا ہے تو بی جی پی کا بے وجہ کا دباؤ نہیں ہوگا تو اس لیے نہ دلی کچھ کہے گا نہ پٹنا میں کوئی اتھل پتھل ہوگی اور ہماری جو گاڑی ہے پٹری پر چلتی رہے گی نتیش کمار کے لیے اس سے مفید کوئی سورک بن نہیں سکتی ہے اس لیے آر جی ڈی کی طرف جائیں گے یا پھر سے پالا بدلیں گے اس طرح کا کوئی بھی سمکرن آپ کو دکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فیلحال تو اس کو آپ کو رد کر دینا چاہیے اور نتیش کمار تیسری یادوں کے ساتھ یا لالو یادوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں تو اس سے یہ مان لینا کہ وہ پالا بدلنے کی تیاری ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیلحال جو راجتی کے ستیاں ہیں بیہار میں اور دلی کے بھیتر جو سمکرنہ ہیں جی ڈی کو لے کر کے سرکار کے بھیتر اس کے مردے نظر کبھی بھی اس طرح کی بات کوئی معنی نہیں رکھے گی وہ صرف خیالی پلاہ تو ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات نہیں ہوگی اس لیے بیہار کی راجنیت میں جو پچھلے کچھ دنوں سے چرچہ تھی میں نے سوچا کہ اس چرچہ پر یہ بات جو انتیش کمار نے آج کہی ہے سامنے رکھ کر کے یہ دیکھا جائے کے بعد انہوں نے کہی کیوں ہے اور آگے جو سمبھاونائیں ہیں جو راستہ ہے وہ نتیش کمار کس کہے سے میل کھاتا ہے یا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میل کھاتا ہے نتیش کمار جہاں ہیں وہاں رہیں گے بی جے پی کے ساتھ ان کی گاڑی ٹھیک چل رہی ہے بینا کسی لاغ لپیٹ کے بینا کسی لفڑے کے اور وہ چاہیں گے کہ ایسے ہی چلتی رہے اور سنجا جھا کارکاری ادھاکشو ہیں اور بی جے پی سے ہی گئے ہوئے ہیں تو بی جے پی اور ان کے بیچ میں جیڈیو کے بیچ میں ایک سیتو کا کام کرتے ہیں تو سمنہ بھی ٹھیک رہے گا سہمتی بھی بنتی رہے گی سمجھداری بھی ٹھیک رہے گی اور یہ جو سرکار ہے ساجے کی وہ چلتی رہے گی فیلحال یہ امید کرنا کہ نتیش نمار چناؤں سے پہلے یعنی کہ دوہزار پچیس ویدھان سبح چناؤں سے پہلے کوئی نیا سمجھ کرن ڈھونڈیں گے یا تلاشیں گے یہ بیمانی ہے